سوگت آپ کا اپنے چانل میں جس کا نام ہے کرکٹ ایکسپرٹ تو ابھی ہم بات کرنے والے ہیں افغانستان ونڈے کپ میں ہونے والے آج کے دوسرے میچ کی ویسے چوتھا میچ ہے ٹونڈا میٹ کا کھیلا جائے گا یہاں پر اگر میں بات کروں تو نندگر پروینینس اور میدن وڈاک پروینینس کے بیچ میں دونوں ہی ٹیمز کے فل سٹیٹس یہاں پر میں آپ کے لے کر رہا ہوں صرف اور صرف جو گیارہ پلیئرز کھیلنے والے ہیں اب اسی کے میں سٹیٹ لے کر رہا ہوں کیونکہ وہی بات ہے میں آپ کو سارے کے سارے سٹیٹس بتا دوں گا پھر آپ کنفیوز ہو جاؤ گے جیسے پچھلے میچ میں گارنٹی ہو گئے ہوں گے کنفیوز کی سارے کے سارے پلیئرز بہت بڑیا ہے ان کے سٹیٹس بھی بہت بڑیا ہے پر ان میں سے رکھے کون سا اور وہ رکھتے ہیں تو وہ کھیلتا ہے یا نہیں کھیلتا ہے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو آپ کو پلینگ 11 آئی گی نا وہ آ تو جائے گی مطلب لائن اپ آ تو رائی ڈری ملان پر آ کبرہ ہے وہ آ رہا ہے بلکل ہی اینڈ میں مطلب پچھلے میچ میں پچاس سیکنڈ سے ایک منٹ کے بیچ میں جو ہے بلکل آخری کے ایک منٹ میں آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ ملا لائن اپ کا تو یہاں پر وہ چیز ہمیں دیکھنے والی ہے کہ اس میں اگر آپ چینج کر پاتے ہو نا اپنے پلیئرز تو وہ مین چیز ہے کہ اس ایک منٹ کا آپ انتظار کرو کیونکہ جو میچ شروع ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بلکل ٹائمنگ کے ساب سے 9 19 پہ ماجرم شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو 9 19 پہ ماجرم شروع ہو رہا ہے وہ ایک منٹ کا جو گئب ملتا نا ہمنے وہ ہے ایک منٹ کا گئب ڈریم یلیون دے رہا ہے اس سے پہلتی ہے نہیں ہے کبھی وہ مجرم مجرم شروع ہو جاتا ہے ایک بار شروع ہو گیا تو ہو گیا väلہ حساب ہے ڈریم ڈیون پر پھر وہ ٹائم نہیں دیتا چاہے ایک منٹ بھی ہو چاہے دو منٹ بھی ہو تو وہ ٹائم دینا بند کر دیتا ہے اب یہاں پر اگر میں بات کروں تو یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں بلکل اینڈ میں آپ کو پلینگ لیون مل سکتی ہے تو وہ اگر مجھے کچھ اپ ڈیٹ ملتی ہے تو ٹیلی گرام پر پروائیڈ کروا دی جائے گی ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ ہی لکھا ہوا یہاں پر کی بھئی ہے ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جرور سے جڑ جانا ہے کیونکہ فائنل اپ ڈیٹ آپ کو وہیں پر ملے گی ابھی جو ہم یہاں پر ٹیم کی بات ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھو تو بھئی ہے NGH اور MWV کے بیچ میں یہ گروپ B کا دوسرا میچ ہے ویسے چوتھا میچ ہے افغانستان ونڈے گپ کا پر گروپ B کا یہ دوسرا میچ ہے پہلا میچ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں جس کی ویڈیو آپ کو دیکھ چکی ہو گیا ابھی تک یہاں پر اگر میں بات کروں انڈین ٹائمنگ کے ساب سے دس بجے ہمیں میچ لائف دیکھنے کو ملے گا ESPN پر آپ جو آرام سے اس کے سکور کارڈ دیکھ سکتا ہے ویڈر ریپورٹ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں 42% ہمیڈیٹی اپر چانس کوئی بھی نہیں ہے رین کے پچھ ریپورٹ کی اگر میں بات کروں اور اس میں بھی اس میں ویڈر چٹکائی ہیں سامنے والی ٹیم میں چار ویڈر چٹکائی تھی 58 بنانے میں بھی مطلب وہی ہو گیا تھا کہ بھئیہ بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے پر پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم آرام سے مطلب 57 دن بنائے آرام سے وہی کہ بھئیہ 57 ہی بنائے بس وہ بھی تیس اوبروں میں 57 دن اور اس کے بعد دس ویڈر ریکارڈ آف چیزنگ کے اگر میں بات کروں تو چیز کرتا ہوں ٹیم جو وہ والا میچ جیتی تھی اب یہاں پر اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس جو ننگر پرویننس کے پلینگ 11 کے اگر میں بات کروں اور یہاں پر جو سٹیٹس کی بھی اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس عشق محمد زدائی ہمارے پاس ہے محمد دو میچز میں 31 رن یہ مطلب فرسٹ کلاس کرگیٹ کا جو ہے ان کا سٹیٹ ہے اس کے بعد عبید محمد ہی ہمارے پاس ہے دو میچز میں 68 رن بہیر شاہ ہمارے پاس ہے پچیس میچز میں تیس سو مطلب بھئیہ دیکھو آپ تیس سو پلس رن بنائے ہیں وکیٹ تین چٹکائی ہے اس کے بعد ہے جمان آپ کے بعد سولہ میچز میں فور سیونٹی فائی ورن پھر اس کے ادھکبر آپ کے پاس ہے گیارہ میچز میں ایک سو نبی رن پھر اس کے ازیڈ اکبری آپ کے پاس ہے پانچ میچز میں ایک سو تیتیس رن کے ساتھ گیارہ وکیٹ اس نے چٹکائی ہے اس کے بعد جو ہے تیس ٹینگز ہے سولہ میچز میں پانسو چھاسٹ رن وکیٹ اس نے فورٹی سکس چٹکائی ہے عارف خان آپ کے پاس ہے دس میچز میں چار سو چودہ رن وکیٹ اس نے پندرہ چٹکائی ہیں اس کے بعد عبدال آپ کے پاس ہے عبدالادل چودہ میچز میں ون ٹونٹی نائن رن وکیٹ اس نے چونٹیز چٹکائی ہیں بی شاہ پانچ میچز میں سات رن اور اس کے بعد آپ کے پاس جو آخری پلئیئر ہے ابراہیم رحم زدائی آپ کے پاس ہیں یہ ایک میچ میں زیرو وکٹ یہاں پر آپ کے پاس پلئیر کون کون سے بڑی ہیں بی شاہ ہمیں پاس بڑی ہیں اے عادل آپ کے پاس بڑی ہیں پھر اس کے پاس ٹی سٹینگزائی کی پرفارمنس بہت بڑی آ رہی ہے اس کے پاس اوپر اگر آپ دیکھو بی شاہ آپ کے پاس بڑی ہیں چار پلئیر بہت بڑی ہیں باولنگ کو میں نے اسی لئے مطلب پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کیونکہ باولر بہت بڑی آ پرفارمنس کری ہے اور باولرز ہی ہمیں لے کر جانے چاہیے زیادہ اس پچھ پر کیونکہ پچھلے میچ میں بھی دیکھو چودہ ویکٹس گری ہیں ان کی پھر اس کے بعد میدان کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہیں ڈی ایم سردار ہیں سب سے پہلا جو پلئیر ہمارے پاس ہے وہ ایم سردار ہیں یہاں پر گیارہ میچ میں جو اس نے تین سو چھبیس رن کرے ہیں پھر اس کے بعد ایم ززائی چار میچ میں ایک سو تیتیس ہیں نیس فرار تین میچ میں پچھ پر رن کے ساتھ ایک ویکٹ اس کے بعد اسلام ہمارے پاس ہے تین میچ میں نائنٹی ٹو رن فرچ کلاس کرکٹ کا یہ ان کا سٹیٹس ہے اس کے بعد ہمارے پاس فیضل ہیں دو میچ میں ٹو فورٹی ون رن کے ساتھ ایک ویکٹ اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھو شبیر آپ کے پاس ہے انیس میچ میں ٹو ایٹی سیکس رن نائٹ ویکٹ اس نے چٹھ گئی ہے اس نے جو ویکٹ چٹھ گئی ہے وہ چوہتر اس کے بعد نسرت آپ کے پاس ہے تین میچ میں آٹھ رن اس کے بعد نور الحق کی اگر میں بات کروں اٹھارہ میچ میں ایٹ نائنٹی فائی ورن ویکٹ اس نے نو چٹھ گئی ہے سیرف فرسی پلیئر جو پلیئنگ لین میں آ سکتا اس کے سٹیٹ مجھے نہیں ملا ہے وہ ہے ارفان اللہ اور سارے کے سارے پلیئرز کے میں آپ کو شبیر کروا چکا ہوں دونوں ہی ٹیمز میں پلیئرز میں سے کھیلیں گے یہ جو 11 دی ہے نا اس میں سے امان کہ چلو دس پلیئر آپ کو کھیلتا ہو پلیئر کوئی اور کھیلتا ہوا دیکھ سکتا ہے تو وہ اس کے اوپر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں پلیئنگ 11 آتی ہے تو آپ کو اپ ڈیٹی ٹیم ٹیلیگرام پر مل جائے گی ابھی جو ہم یہاں پر ٹیم کی بار ڈسکس کر لیتے ہیں ٹیم کی بار ڈسکس کرنے سے پہلے جن بھائینا میں ابھی تک ٹیلیگرام چینل جوئن نہیں کر رہا وہ ٹیلیگرام چینل جوئن کر لیں کیونکہ فائنل اپ ڈیٹ آپ کو وہیں پر ملنے والی ہو اور ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو لائک اور چینل سسکرائب نہیں کر رہا دونوں کام کر دو کیونکہ فائنل اپ ڈیٹ اور مطلب اور ایسی ویڈیوز ایسی ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر اب یہاں پر اگر میں بات کروں تو ایم ززائی آپ کے پاس ہیں اگر آپ کو کھیلتا ہو دیکھ سکتا ہے اس کے بعد بیٹنگ آپشن میں آپ کے اس بی شاہ اے محمدی اس فراد کا آپ کے پاس ہے اس کے سٹیٹس میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد اگر میں بات کروں تو ہماری پاس جو ہے اس جمعان آپ کے پاس ہیں اس کے بعد آئی ززائی آپ کے پاس بہت بڑی ہے اس کے بعد فیضل آپ کے پاس ہیں فیضل اگر آپ ٹرائے کرنا چاہو نیچے آپ کے پاس جیادہ بڑییا پلائر نہیں ہے آل راونڈنگ سیکشن میں آپ کے بعد چار پلیئر ہیں اس میں تین میں پہلی ٹیم میں سیلیکٹ کریں اور چاروں کے چاروں دوسری ٹیم میں زیڈ اکبری آپ کے پاس ہیں پھر اس کے عدیس براہمی آپ کے پاس ہیں زیڈ پروانی آپ کے پاس ہیں چوتھا جو پلیئر ہے بہت بڑیا ہے تیز ٹینگز ہے اس کی سیلیکشن بہت کم ہے پر یہ پلیئر بہت بڑیا ہے اگر آپ دیکھو تو ایک خان کا اپشن آپ کے پاس ہے یہ پلیئر بھی ہمارے لئے ٹھیک ٹھاک پلیئر ہے بولنگ سیکشن کے اگر میں بات کروں بی شاہ ہمارے پاس ہیں آئی رہمزدائی آپ کے پاس ہیں عرفان اللہ آپ کے پاس ہیں اور اے آدل آپ کے پاس ہیں یہ پوری کی پوری ٹیم ہمیں جو ہے مطلب اگر آپ دیکھونا تو یہی پلیئر آپ کو کھیلتے ہوئے دکھیں گے جیزا تر پلیئنگ لیان میں یہی آنے کے انہی کے چانسز ہیں یہاں پر سب سے پہلی ٹیم کے اگر میں بات کروں تو آپ کے لے کر رہا ہوں گرینڈ لیگ کی ٹیم میں ویسے گرینڈ لیگی کھیل رہا ہوں میں خود ہی گرینڈ لیگ کھیل رہا ہوں تو آپ کو بھی میں گرینڈ لیگ کی ٹیم دے رہا ہوں ہیڈ ٹو ہیڈ میں اسی لئے دے رہا کیونکہ اپ ڈیٹی ٹیم ہمیں ملے گی نہیں مطلب وہ یہ ہے کہ بھئیہ لائن اپ آئے گا نہیں تو ٹیم کیسے اپ ڈیٹ کریں گے ٹیم اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو ہیڈ ٹو ہیڈ میں ہمارے پاس رسک ہو جائے گا کی سامنے والا پیلئر کیا لے کر آتا ہے کیا نہیں لے کر آتا تو یہاں پر اگر میں بات کروں اہم ززائی ہاں پاس ہے زمان آپ کے پاس ہے محمدی ہیں پھر اس کا ایدبی شاہ ہیں آئی ززائی ہیں اس کے بعد اگر میں بات کروں تو یہاں پر اید اکبری آپ کے پاس ہے اس کے بعد کپتان جو بن رکھا وہ زٹ پروانی کو رکھا ہے پھر اس کے بعد ایس برہامی آپ کے پاس گرینڈ لیگ میں بہت بڑی ہے آپ کو پرفارم کرتی دیکھ سکتی ہے سمال گرینڈ لیگ میں اگر آپ ٹرائے کرنا چاہو تو وہاں پر بھی ٹرائے کر سکتے ہو اس ٹیم کو دوسری ٹیم کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر جو کپتان میں نے رکھے ہوئے ہیں وہ میں نے رکھے ہوئے ہیں ٹی سٹینگز ہے اور وائس کپتان یہاں پر بی شاہ رکھے ہوئے ہیں سردار ہے اس جمان ہے فیضل ہے کھان ہے زیڈ پروانی ہے اس برہمی ہے بی شاہ ہے فسکر اے عادل اور این یہاں پر ملک زائیں ہیں پوری کی پوری ٹیم ہمیں بہت بڑیا پرفارم کرتے ہو دیکھیں گرینڈ لیگ گرینڈ لیگ فیوریول ٹیم ہے بی شاہ بہت بڑیا پر اپنی ٹیم کے لیے ٹیس ٹینگز ہے باولنگ پلس بیٹنگ دونوں کروا کے دیں گے تو اسی لئے یہاں پر یہ جو ہمارے لے ویسے سمال لیگ کی ٹیم ہو سکتی ہے اگر آپ کھیلنا چاہو تو پر میں گرینڈ لیگ ٹیم بنا رہا ہوں گرینڈ لیگ میں آپ کو بولوں گا کہ اسے ٹرائی کرنا میں بھی گرینڈ لیگ میں اپنی دو ٹیمز لے کر جانے والا ہوں اگر مجھے کہیں پہ بھی اپ ڈیٹ کچھ بھی اپ ڈیٹ ملتا ہے تو وہ آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گا ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن سے مل جائے گا تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چینل ڈسکرپ کر دیجئے گا ویڈیو لیک کر دیجئے گا اور بہل ایکن دبا دیجئے گا کیونکہ ایسی ویڈیوز اور بھی آتی نہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر